پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر جو شخص اپنے رب کی طرف رہ پکڑنا چاہے دیکھئے ہم لوگ ابتدا سے جو پڑھ رہے ہیں سورة الفرقان ابھی کچھ آیتوں پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انعامات گنائے اللہ رب العالمین نے اپنے احسانات گنائے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پانی دیا میٹھا پانی کھارا پانی اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اپنے انعامات گنائے اور اپنے نعمتوں کا تذکرہ کیا اب یہاں پر اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے اس دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں جیسے کہ پچھلی آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے ادایت دینا تو اللہ رب العالمین کا کام ہے تو آپ اپنا کام کریے آپ کو اللہ تعالی نے بشیروں و نذیر بنایا ہے آپ خوشخبری بھی دیجئے آپ لوگوں کو ڈرائیے بھی اور ساتھی ساتھ ان کو یہ بتا دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا یعنی اگر میں کتاب اللہ کی باتیں تمہارے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں اللہ کا کلام پڑھ کر کے سناتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو اس سے مجھے تم سے کوئی عجر نہیں چاہیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں انبیاء کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے تو کئی مرتبہ اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے کوئی عجرت نہیں چاہتے اللہ کے نبی سے بھی یہی کہلوایا دیگر انبیاء سے بھی کہلوایا تھا اور اللہ کے نبی سے بھی یہی کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میں کوئی دنیاوی فائدے کے لیے دنیاوی لالچ کے لیے یہ کام نہیں کر رہا دعوت کا کام جو میں تم تک دعوت پہنچا رہا ہوں لہذا میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے اس کا بدلہ چاہتا ہوں اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے لہذا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ آپ یہ بات لوگوں کے سامنے واضح کر دیجئے میرا عجر تو دنیا میں یہی ہے کہ تم اپنے رب کا راستہ پکڑ لو یعنی اگر انسان نیک بن جائے تو یہی میرا عجر ہے دنیا میں اور ہر دعی کا معاملہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ ہم جو دعوت کا کام کر رہے ہیں یا آپ دجاوت کا کام کر رہے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہے ہم دنیا میں منفعت آپ سے نہ چاہتے ہیں نہ کسی اور سے چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور لوگ صحیح راستے پر آ جائے یہی دنیا میں ہمارے لئے عجر ہے لہذا ہر دعی کا ہر دعوت دینے والے کا مقصد اس کا ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعوت سے خوش ہو جائے اللہ رب العالمین ہماری دعوت سے راضی ہو جائے اور ہمارا مسلمان بھائی جہنم سے بچ جائے یہ ہماری اور آپ کی دعوت کا جو ہے اصل مقصد ہونا چاہیے اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں رات میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے تو دیکھئے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رات میں یہ بھی ہے نا کہ انسان کو جلدی سو جانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سو جایا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے عن صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدارات میں شروع رات میں سو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بات کرنے سے منع کیا ہے کہ لوگ بیجا بات کرتے ہوئے بیڑیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے یہ حرام نہیں ہے یاد رکھی لیکن اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ انسان جلدی سو جائے جلدی سو جائے تاکہ صبح جلدی اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے وَيُحْيِيَ آخِرَهُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات کو زندہ رکھتے تھے یعنی آپ رات میں اٹھ کر کے قیام کرتے تھے رات میں جلدی سو جاتے تھے پھر اٹھ کر کے رات میں آخری حصے میں تاجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیئے کہ ہم جلد سے جلد رات میں سو جائے فوراں عشاء کے بعد اسی لئے اعلیم نے آپ دیکھیں گے کہ جہاں حدیثوں کی کتاب میں ان روایتوں کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیر تک بات کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی رات میں عشاء کی نماز کے بعد بات کرے بغیر کسی ہو جائے عشاء کے فوراں بات سو جانا چاہیے یہی سنت طریقہ ہے یہی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے ہاں اگر کوئی ریزن ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کے پاس ریزن ہے جو دعوتی کام کر رہے ہیں جو دینی کام کر رہے ہیں جو عبادات کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے لیکن سنت میں آپ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ رات میں آدمی جلدی سو جائیں اور صبح جو ہے تاجد کی نماز اگر ممکن ہوتا رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے تاجد کی نماز ادا کریں اور پھر فجر کی نماز پڑھیں ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسری اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماع حسنہ اسماع حسنہ میں ہم لوگ بات کر رہے تھے پچھلے کچھ اپیسوڈ سے اللہ رب العالمین کے ایک نام الحفیظ کے بارے میں جس کا معنی میں نے بتایا تھا کہ حفاظت کرنے والا نگہبانی کرنے والا سمالنے والا ہاں پوری کائنات کو دکھوں اور تکلیفوں سے پناہ دینے والا اور ایک مسلمان کے لئے میں نے بتایا تھا کہ یہ لفظ ایک مسلمان کے لئے اللہ کا یہ نام اتمنان اس کو بخشتا ہے کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے میرا رب میری نگہبانی کرنے والا ہے ایک مسلمان کے لئے یہ نام ایک مسلمان کو اتمنان اور سکون دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کو کئی جوگوں پر ذکر کیا ہے اس کا تذکرہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں کر دیا آج سریف اور سریف میں ایک دعا بتاؤں گا جو اس نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اس دعا میں اللہ رب العالمین کے اس نام کا استعمال ہوا اور اللہ کے نبی اس دعا کو صبح و شام پڑھ دیتے یہ دعا صبح و شام کے اذکار میں سے ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو ضرور بھی ضرور پڑھا کریں وہ دعا کیا ہے اللہم انی اسئلک العافیت فی الدنیا والآخراہ اللہم انی اسئلک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم مسترعوراتی و آمن روعاتی اللہم محفظنی من بینی یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعزمتی کا ان اغتال من تحتی پوری دعا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھا کرتے ہیں اسی دعا کے درمیان میں دیکھی ایک لفظ ہے اللہم محفظنی من بینی یدی کہ اللہ رب العالمین تو میری حفاظت فرما میری حفاظت فرما اور ہمیں خوف و خطر سے مامون و محفوظ رکھ اللہ اسی طرح تو ہماری حفاظت فرما ہماری جو ہے آگے سے ہمارے پیچھے سے ہمارے دائیں سے ہمارے بائیں سے ہمارے اوپر سے ہمارے نیچے سے ہم اللہ رب العالمین سے حفاظت کی دعا کر رہے ہیں اللہم محفظنی من بینی یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی اور یہ پوری جو ہے آخر تک یعنی ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو میری حفاظت فرما آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے یہ تمام دعا میں اور آپ جو ہے اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھی دعا سکھائی ہے صبح و شام مجھے اور آپ کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں